شہر اولیہ کے انتظامی امور کا سربراہ بدل گیا احسان الحق کمشنر ملتان تائیونات نسین صادق کمشنر ڈیرہ غازی خان جبکہ آصف اقبال کمشنر بہاورپور تائیونات کر دیئے گئے جنوبی پنجاب کی بیورکریسی میں اکھار پچھار عمر شیخ چٹھا کو دی سی نیاں والی تائیونات کرنے کا فیصلہ آہاں زغیر عباس کو دی سی خانوال دی سی ویہاری ارفان علی کاتھیا کو او ایس دی بنانے کا فیصلہ وقاس رشید کو دی سی ویہاری تاہر فاروق دی سی لی جی خان علی شہزاد کو دی سی رحیمیہ خان شہب خان ترین کو دی سی مزفرگاڑ اور زلفکار اڈی کو دی سی راجنپور تائیونات کرنے کا فیصلہ جبکہ ایڈفان میمن ڈی جی پود پنجاب تائیونات کرنے کی منظوری دے دکے ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور عمران محمود کا تبادلہ ڈی آئی جی خیاض احمد آر پیو بہاولپور تائیونات جبکہ عمران محمود کو ڈی آئی جی ڈسپلین اینڈ انسپیکشن تائیونات کر دیا گیا جنوبی پنجاب میں پولیس افسران کے تقرر تبادلے شعب اشرف کو ڈی پیو بہاولپور تائیونات کیا گیا ڈی پیو بہاولپور سرفراز خان ورک ایس ایس پی آر او سی ٹی دی لاہور محمد قدوس بیک ڈی پیو بہاولگر تائیونات منتظر مہدی ڈی پیو رحیمیار خان تائیونات ڈی پیو مزفرگر سادکلی ایس ایس پی ٹیلی کمیونکیشن پنجاب ڈی پیو بہاولگر محمد انور کتران ایس ایس پی ٹیلی کمیونکیشن پنجاب کائنات کوئی اپنے بھارہ آوے تو کوئی مہمان نہیں آتے میں ایسا کوئی نمچ آئی نہیں یہ ہال کو بڑھدہ دچھے میں پرانی بیٹنگ شروع کی تا لاسٹ سیٹس کے نوجوان وکیل دے دور دے باندھا آمی والدرمیان جا گیا اللہ والدرمی سیٹے تک این آئے آج اللہ تعالیٰ دی مہرمانی نا رتے بلال دے کوئی اپنے گھر آوے اور کوئی مہمان نہیں آدے چیر جسویس آسف سرکھو ساکا سرائیتی میں خطاب کانفرنس ہال تالیوں سے گونج اٹھا کہا کہ میڑے کافی سال ملتان ویچ گزرے ہیں تا واسطے ملتانی ہاں مجھے ملتانی ہونے پت پہر ہے چیف جیسٹس آف پاکستان کا پیوکلیم کانفرنس سے خطاب جنہوں بھی پنجاب نے بہت سے سیاستدان پیدا کیے نظام عادل اور قانون میں مسائل کی بڑی اہمیت ہے اگر جج فیصلہ نہ کرے تو جج اور کاسد میں کوئی فرق نہیں ہے چیف جیسٹس آف پاکستان آسط سید خوصہ کی ملتان آمد سرکرٹ ہاؤس میں گارڈ آف اون ازی پیش کیا آسط سید خوصہ کی کلوکلیم کانفرنس میں بطور مہمانے خصوصی شرکت جیسٹس آبیت چھیک جواد حسن سیش شہباز علی رزوی سردار سرسراز احمد دوگر جیسٹس سردار احمد دنبین سپریم کورٹ ہائی کورٹ بار اسسیویشن سمیت اہم شخصیات بھی شریک ہوئی بار پنجاب کے جانب سے چیز جیسٹس آف پاکستان اور دیگر جیسٹس کو شیر سے بھی نوازان کیا ملک میں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے امران خان نے جو بھی فیصلے کیے وہ ملکی مرفان کے لیے کیے گروپ لیڈر ایپ ٹپما گوہر ایجاز کی دیگر آنماوں کے ہمراہ پیس کانفرنس کہا وزرعظم پاکستان نے ملکی معاشر کے مسائل کو سمجھا ایک سال میں 32 فیصد ایکسپورٹ کی گروہ ہوئی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے بجلی کا ٹیرف ساڑھے سات سینٹ اور گیس ساڑھے چھ ڈالر کرنے کا مطالبہ ٹیرف میں اضافے سے مایوسی ہوئی کوگرہ کے جانب سے ایلپی جی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ایلپی جی کی قیمت ایک روپے 53 پیسے تی کلو گرام بڑھا دی گئی نئی قیمت ایک سو تھائیس روپے 22 پیسے تی کلو گرام مقرر نئی قیمتوں کا اصلاح یکم دسمبر سے ہوگا جنوبی پنجاب میں ترکیاتی کاموں کی ریل پہ ڈیولپمنٹ سیکٹرز کی سکیمز کو مکمل کرنے کے لیے چار ارب 35 کروڑ کے فنڈ چیئرمنٹ پی اینڈی حبیبو رحمان گلانی نے منظور دے دی ملتان چنگی نوپر ڈسپوزل سٹیشن کی اپگریڈیشن کے لیے این ارب اترہ کروڑ اکتر لاکھ کی منظوری بیجے خان میں سلاب سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت کا احسن اقدام پہاڑی سلابی ریلے کی گھرگاہوں کو مزید کشادہ کرنے کے لیے ایک ارب دس کروڑ سے زائد کے فنڈ پنڈ سرائی کی خطے میں طبی سہودیہ کی فراوانی جانب عملی قدم نشتر ہزمتال ٹو کے لیے 463 اکر سے زائد زمین ٹیکنیکل ادارے کی سپڑ کمیشنر بلتان افتخار سہو کہتے ہیں نوارب کے منصوبے کی پہلے قسط آٹھ کروڑ جاری کر دی گئی پہلے مرحلے میں پانچ سو بیٹس کا ہزمتال کسانوں کا مطالبہ تین سو حکومت میں صرف دس روپے بڑھائے پنجاب حکومت نے گننے کی امدادی قیمت کا اعلان کر دیا گننے کی امدادی قیمت ایک سو نوے روپے فیمن مقرر جبکہ گندم کا ریر ایک ہزار تین سو پینسٹ روپے فیمن مقرر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کئی برس بعد گندم اور گننے کی قیمت میں اضافہ کیا ہے کاشتار خوشحال ہوگا تو پنجابی خوشحال ہوگا ٹیکسٹائل میلز روئی بیرون ملک سے خریب میں لگیں خانے وال میں کپاس غلہ منڈیوں میں کھلے آسمان تلے رل گئی کسانوں اور آرتیوں کی مشکلات میں اضافہ کہا پہلے ہی مقروض ہیں کپاس کی فروخت رکنے سے گندم کی بھی فصل کو خطرہ ہے سانہا تیزگام ایکسپریس زندگیوں کے ساتھ شناخت بھی جل گئی ڈین اے ریپوچ کا مرحلہ مکمل اٹھافن افراد کی شناخت ڈین اے ٹیسٹ سے کی گئی دو جام بہاک افراد کو تحال شراخت نہ مل سکی امانتاً رحیم یار خان قبرستان دفنا دیا گیا بہاور پور انتظام یا خود ساختہ مہنگائی پر کابو پانے میں ناکام کسان پلیٹ فارم پر کسانوں کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر پلیٹ فارم پر گنٹی کی سبزیاں فروخت کے لیے پیش ٹیماٹر اور پیاس کی پرانے قیمتوں میں فروخت جاری شہری پریشان سموک کے خاتمے کے لیے محکمہ محلیات ملتان انیکشن زہریلا دھوا پھیلانے پر پندرہ فیکٹریوں اور تین بھٹوں کو سیل کر دیا گیا چراسی فیکٹریوں کے مالکان اور تین بھٹا مالکان کے خلاف مقدمہ درج محکمہ محلیات کی ریپورٹ جاری سیکیریٹری لیٹریسی پنجاب آریف انور بلوچ کی زیر صدارت اجلاف ڈپٹے کمیشنر لودھنا عمران علی قریشی کی آریف انور بلوچ کو بریفنگ کہا کہ روہ ماں ایک ہزار چھے سو سی دکانوں پر چھاپے مار کر دس لاکھ سے زائد کے جرمانے بھی کیے فود ایتھارٹی کی صحیح دشمنوں کے خلاف کاروائیاں یزمان ٹیلے والا میں مزرے صحیح گوشت فروکت کرنے پر ملزم گرفتار ادھر کوٹ ادو انتظامیہ نے صحیح دشمنوں کی کھلی چھٹی دے دی کہ حسابوں کو منمانیاں آروج پر سلاٹر ہاؤس نہ ہونے کے بعد شہریوں کو بغیر سٹیم کے مزرے صحیح گوشت کھلایا جانے لگا سانحہ تیزگام ایکسپریس زندگیوں کے ساتھ شناخت بھی جل گئی دی این اے ریپورٹ کا مرحلہ مکمل اٹھا فن افراد کی شناخت دی این اے ٹیسٹ سے کی گئی دو جام بہاک افراد کو تحال شراخت نہ مل سکی امانتاً رحیم یارخان کا برستان دفنا دیا گیا بہاور پور انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی پر کابو پانے میں ناکام کسان پلیٹ فارم پر کسانوں کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر پلیٹ فارم پر گنٹی کی سبزیاں فروغ کے لیے پیش ٹماٹر اور پیاس کی پرانے قیمتوں میں فروغ جاری شہری پریشان سموک کے خاتمے کے لیے محکمہ محلیات ملتان انیکشن زہریلا دھوہ پھیلانے پر پندرہ فیکٹریوں اور تین بھٹوں کو سیل کر دیا گیا سراثی فیکٹریوں کے مالکان اور تین بھٹا مالکان کے خلاف مقدمہ درج محکمہ محلیات کی ریپورٹ جاری سیکیریٹری لیٹریسی پنجاب آریف انور بلوچ کی زیر صدارت اجلاف ڈپٹے کمیشنر لودھنا عمران علی قریشی کی آریف انور بلوچ کو بریفنگ کہا کہ روہ ماہ ایک ہزار چھہ سو سی دکانوں پر چھاپے مار کر دس لاکھ سزائیت کی جرمانی بھی کیے فود ایتھارٹی کی صحیح دشمنوں کے خلاف کاروائیاں یزمان ٹیلے والا میں مزرے صحیح گوشت فروکت کرنے پر ملزم گرفتار ادھر کوٹ ادو انتظامیہ نے صحیح دشمنوں کی کھلی چھٹی دے دی کہ حسابوں کو منمانیاں آروج پر سلاٹر ہاؤس نہ ہونے کے بعد شہریوں کو بغیر سٹیمپ کے مزرے صحیح گوشت کھلایا جانے لگا پنجاب پولیس کے جوانوں کے لیے اچھی خبر سردی سے بچاؤ کے لیے پنجاب پولیس کے جوانوں کو نئی جیکٹس اور وارمن بھی مل گئے اے آئی جی لوجسٹک نے جیکٹس اور وارمن کی تقسیم بارے ریپورٹ طلب کر لی میاں والی کے شہریوں کے لیے بڑی خوش خبری فرانزک کے لیے دوسرے شہر نہیں جانا پڑے گا فرانزک لیبارٹریز کے لیے جار کنال ارازی مختص بھکر کے گرد و نماغ کی رابطہ سڑکیں ٹوپھوٹ کا شکار داجل روڈ، دریہ خان، بہلو خانسر روڈ پر کئی کئی پود گہرے گڑے ٹھیکے دار سڑکوں پر پتھر ڈال کر غائب شہریوں کا حکام ابالہ سے نوٹس لیلے کا مطالبہ انتظامی نا اہلی یا ٹھیکے دار کی غفلت ملتان مصفرگر روڈ ریلوے ہیڈ پریج پر ایک بار پھر گڑا نمودار ہو گیا نیشنل ہائیوے کی ادم توجہی سے حادثات کا خدشہ علامتی نشان کے لیے درخت کی شاخن لگا دی گئے طلبہ یونین پر آئیت پابندی نامنظور ملتان گول باق پر سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس ادھر دیرہ خازخان میں سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا طلبہ کی حکومت مخالف نارے بازوی